نہیں کر سکتے تو وہیں پر ہی ہمارا اتجاج جانی رہے گا اور لوگ جائن کریں گے اور یہ مکمل اتجاج ہوگا کنٹینیویس ہوگا خان صاحب سے میری میٹنگ ہونی ہے لیکن پورے پاکستان میں ہوگا ہم پورے پاکستان کو بلاک کریں گے اور آگے بڑھیں گے اسلام آباد کی طرف جو جلدی پہنچے آباد میں پہنچے آجو جہاں پہ ہوگا وہ اس کا حصہ ہوگا جب تک جاری رہے گا جب تک اب اس حکومت سے ہم جان نہیں چھوڑاتے کیونکہ یہ حکومت اب پچیس لڑا عوام کے بجائے اپنی ذات کے لیے فیصلے کر رہی ہے سیکیورٹی کا جو مسئلہ ہے دیکھیں سیکیورٹی کا جو مسئلہ ہے لائن راڈ کا جو مسئلہ ہے آپ دیکھیں کہ عمران خان کا دوری حکومت دیکھ رہے ہیں آپ اس سباق دیشتگردی ختم ہو چکی تھی لیکن جیسے ہی ریجیم چینج کر کے زادش کر کے عمران خان کو ہٹایا گیا اس کے بعد کی حالات پھر دوبارہ پورے ہمارے صبح میں بھی یہی بن گئے اور پاکستان کی حالات بھی ہم نومان کے خراب ہوئے تو کس کی وجہ تھی کس کی پالیسی ہیں انہی لوگوں کی یہی پی ڈی ایم آئی جیسے ان کی حکومت ہے ہی دوبارہ حالات خراب ہو گئے اب ہم آئے انشاءاللہ ہم دوبارہ انہوں کے ٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ان پچھلے دھائی سالوں میں ان کی وجہ سے جو حالات اتنے بتر ہوئے ہیں انہوں کے ٹرول کرنے کے لیے ہم مزید پولیسے برتی بھی کر رہے ہیں پولیسی کپیسٹی بیڈنگ بھی کر رہے ہیں سٹرنگ بھی کر رہے ہیں پولیس کو اور ہماری پوری کوشش ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کو کٹرول کریں گے ہماری سمیداری ہے اور ہم اس کے کام کر رہے ہیں اور ہماری پولیس جو اس پر قربانی دے رہی ہے جو قربانی دے رہی ہے ہم سلام پیش کرتے ہیں اور انشاءاللہ آپ نے اسی میرے کا بنو میری صحیح سے انہوں نے مقابلہ کیا دو گھنٹے کے اندر اندر ماشاءاللہ پولیس نے سب درشتگرزوں کو اپنے انجام تک پہنچایا تو یہ پولیس کی بہتری کی ایک نشانی ہے کہ دو گھنٹے کے اندر اتنا بڑا حملہ ہوا تھا اس کو انہوں نے کلیر کر دیا بات یہ ہے پہلی بات اپنی گورنرس ٹھیک ہوتی نہیں ہے کچھ تو شرم کر لو بات جو بھی ہو جائے ہر ارزام پیٹی آئی پہ لگا دو اپنی گورنرس ٹھیک کرو صوبے کے حالات ٹھیک کرو ہمارے پہ کسی کا ارزام ہے ہمارا کیا کام ہے اتنا غلط کام ہوا ہے لیکن جو کہ وہ سرمایہ دار ہے اور تو پتہ ہے نون لیگ اور پیورس پارٹی سرمایہ داروں کی پارٹیاں ہیں سرمایہ داروں سے پیسے لیتے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ ان کے حصے ہوتے ہیں ان سے کمیشن لیتے ہیں انہوں نے ساری اوپر یہی کام کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے بیانات کو ٹھیک کریں کسی صوبے کے اوپر اس طرح کا ارزام لگانا کہ دہشتگردی اس صوبے میں ہوتی ہے دہشتگردی کا مقابلہ اس صوبہ کر رہا ہے اس صوبے کے لوگوں نے دہشتگردی کے لیے جو قربانی دی ہے پاکستان کے لیے دہشتگردی اخلاف میرے خواہ میں کسے نہیں دی لیکن ہم کسی پیسان نہیں چڑھاتے پاکستان ہمارا ملک ہے لیکن اس طرح کی گھٹیاں باتیں کرنا اس طرح کے گھٹیاں ارزامات لگانا میرے خیال میں کم از کم زیب نہیں دیتا اور ملیم نواز جو ہے وہ تو ویسے بھی میرے خیال میں اگر وہ مانتی ہے اپنے اس کو اپنا شوور کیا ہے وہ کپنے صفدر کو تو وہ تو اسی صوبے کی بہو ہے تو کچھ شرم کرو اس صوبے کی بہو کے تمہیں لگی ہوئی ہو پیچھے دو تمہیں عورتیں چھوڑی ہوئی ہیں سارا دل ٹا 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 کر رہی ہیں ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہیں اپنے آپ کو ہر تین دن بعد آتی ہوئے ٹک ٹا کے حال میں بنا لے عوام میں جاؤ نا تم عوام میں جاؤ عوام تمہیں بتائے گی کہ تمہاری حصیت کیا ہے مریم نواز خود اپنا الیکشن ہاری ہوئی ہے پہلے فارم فورٹی فائیو دکھائے اپنا جس صوبے کی وزیراعالہ خود فارم فورٹی سیون پر بیٹھی ہو جس پارٹی کا اور جس حکومت کا وزیراعالہ خود فارم فورٹی سیون پر بیٹھا ہو ان کی کیا اخلاقیات ہوگی اور ان کی حصیت ہی کیا ہے کوئی حصیت نہیں ہے وقت وقت کی بات ہے ادارے سپورٹ کر رہے ہیں مل جھول کے داکہ مارا گیا ہے منڈیٹ کے اوپر اس کے یہ میریفیشیز ہیں وقت کے ساتھ یہ پر میریفیشیز ہتم ہو جائیں گے وقت بدلے گا انشاءاللہ ہم ڈٹے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ پاکستان کی عوام کہ جو منڈے چھوڑی ہوئے یہ بھی واپس لیں گے اور کسی پاکستان کی عوام کے ووڈ کی طاقت سے جب اس طرح کی ترامین یہ کر رہے ہیں نا یہ ترامین ہم ختم کر دے گے لیکن ایک بات ہے جو انہوں نے ایک راستہ بنایا ہے کسی کے گھر میں گھسنے کا کسی کی چادر چادر دیواری کو پامال کرنے کا کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے کا جہری مقدمے بنانے کا جبر کرنے کا تشدد کرنے کا اغواہ کرنے کا یہ بھول رہے ہیں کہ یہ راستہ آپ نے گھر کے لیے نکال آیا آپ نے آپ کا گھر بھی سے محفوظ نہیں ہے اور انشاءاللہ ہم بدلہ لیں گے ہم چھوڑیں گے نہیں ہمارا ایک اپنا پلائن ہوتا ہے اور اس پلائن کے بطابق ہم نے کام کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہمیں بتایا گیا تھا جو مجھے اکامات خان صاحب نے دیئے تھے دھی چوک بیسے جاہر اگران کرنے کی وہ ہم نے کر لیا ٹھیک ہے کرنے کے بعد میرے پاس وہاں پہ ورکر کے ساتھ اور ورکر کے لیے اور اپنے لیے ایک ہی جگہ تھی جو میرا اپنا پختونخواہ ہاؤس ہے وہاں قریب ہی ہے اور وہاں پہ ہم نے جانا تھا تو ہم وہاں پہ گئے ہیں لیکن انہوں نے جو حملہ کیا ہمارے اوپر پہلی دورہ تاریخ میں کسی ہاؤس کے اوپر کسی صوبے کے سر حملہ کیا گیا ہے تو اس کے بعد جو حالات بنے ہیں وہ سامنے ہیں اب اگلی دفعہ ہمارا جو پلان ہوگا وہ یہ سوچ کے ہوگا یہ کیپی ہاؤس پہ بھی یہ آ سکتے ہیں تو پھر اس کے ادھر بھی راستہ رکھ لے کے لیے ہم پلان کر کے جائیں گے باقی انشاءاللہ ہمارا ورکر ڈٹا ہوا ہے فرانسے میں لیڈ کرتا ہوں یہاں سے میری گاڑی آگے لیڈ گئی ہے وہاں تک میری گاڑی آگے تھی آپ بیلیو دیکھ رہے ہیں پھر بھی آگے لیڈ کروں گا لوگوں کے بچے میری ذمہ داری ہیں لوگوں کے بچے جو میرے ساتھ جاتے ہیں وہ بھی میری ذمہ داری ہیں وہ جو ہمارے سامنے کھڑے ہیں وہ بھی ہماری قوم کے بچے وہ بھی ہماری ذمہ داری ہیں ہم پور امن ہیں پور امن طریقے سے ہم نے پیس جارج ریکارڈ کر رہا ہے ہم لوگوں سے فخر ہیں پور امن ہو کے رہے ہیں ہم کسی کے جڑے پہ جا کر کبھی بھی نہیں ہوں گے نام نے ہونا ہے پور امن طریقے سے اپنا حق لینا ہے انشاءاللہ سیاسی تحریک ہے سیاسی طریقے سے ہوگی انشاءاللہ اور اپنا حق لیے گا ہمار نہیں کر سکتے تو وہیں پر ہی ہمارا اتجاج جانی رہے گا اور لوگ جائن کریں گے اور یہ مکمل اتجاج ہوگا کنٹینیوئس ہوگا خان صاحب سے میری میٹنگ ہونی ہے لیکن پورے پاکستان میں ہوگا ہم پورے پاکستان کو بلاغ کریں گے اور آگے بڑھیں گے اسلام آباد کی طرف جو جلدی پہنچے آباد میں پہنچے جہاں پہ ہوگا وہ اس کا حصہ ہوگا اور اسے جب تک جاری رہے گا جب تک اب اس حکومت سے ہم جان نہیں چھوڑاتے کیونکہ یہ حکومت اب پچیس لوڑ عوام کے بجائے اپنی ذات کے لیے فیصلے کر رہی ہے سیکیورٹی کا جو مسئلہ ہے دیکھیں سیکیورٹی کا جو مسئلہ ہے لائنڈ آڈر کا جو مسئلہ ہے آپ دیکھیں کہ ایران خان کا دوری عکومت دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت دیشتگردی ختم ہو چکی تھی لیکن جیسے ہی ریجیم چینج کر کے زادش کر کے عمران خان کو ہٹایا گیا اس کے بعد کی حالات پھر دوبارہ پورے ہمارے صوبے میں بھی یہی بن گئے اور پاکستان کی حالات بھی ہم نومان کے خراب ہوئے تو کس کی وجہ تھی کس کی پالیسی ہیں انہی لوگوں کی یہی پی ڈی ایم آئی جیسے ان کی حکومت ہے ہی دوبارہ حالات خراب ہو گئے اب ہم آئے ہیں انشاءاللہ ہم دوبارہ کٹرول کرنے ہی کوشش کر رہے ہیں لیکن ان پچھلے دھائی سالوں میں ان کی وجہ سے جو حالات کتنے بتر ہوئے ہیں ان لوگ کٹرول کرنے کے لیے ہم مزید پولیسے برتی بھی کر رہے ہیں پولیسی کپیسٹی بیڈنگ بھی کر رہے ہیں سٹرنگٹھیں بھی کر رہے ہیں پولیس کو اور ہماری پوری کوشش ہے کہ انشاءاللہ ہم اسے کٹرول کریں گے ہماری سمیداری ہے اور ہم اسے کام کر رہے ہیں اور ہماری پولیس جو اس کا قربانی دے رہی ہے جو قربانی دے رہی ہے ہم سلام پیش کرتے ہیں تو نشارہ آپ نے اسی میں لیکھا بنو میری طریقے سے انہوں نے مقابلہ کیا دو گھنٹے کے اندر اندر ماشاءاللہ پولیس نے سب درشتگردوں کو اپنے انجام تک پہنچایا تو یہ پولیس کی بہتری کی ایک نشانی ہے کہ دو گھنٹے کے اندر اتنا بڑا جو کہ حملہ ہوا تھا اس کو انہوں نے کلیر کر دیا بات یہ ہے پہلی بات اپنی گورننس ٹھیک ہوتی نہیں ہے کچھ تو شرم کر لو بس جو بھی ہو جائے ہر الزام پہ ٹی آئی پہ لگا دو اپنی گورننس ٹھیک کرو صوبے کے حالات ٹھیک کرو ہمارے پہ کسی کا الزام ہے ہمارا کیا کام ہے اتنا غلط کام ہوا ہے لیکن جو کہ وہ سرمایہ دار ہے اور تو آپ پتہ ہے نون لیگ اور پیورس پارٹی سرمایہ داروں کی پارٹی ہیں سرمایہ داروں سے پیسے لیتے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ ان کے حصے ہوتے ہیں ان سے کمیشن لیتے ہیں انہوں نے ساری اوپر یہی کام کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے بیانات کو ٹھیک کریں کسی صوبے کے اوپر اس طرح کا الزام لگانا کہ دہشتگردی اس صوبے میں ہوتی ہے دہشتگردی کا مقابلہ اس صوبہ کر رہا ہے اس صوبے کے لوگوں نے دہشتگردی کے لیے جو قربانی دی ہے پاکستان کے لیے دہشتگردی کے خلاف میرے خواہ میں کسے نہیں دی لیکن ہم کسی پیسان نہیں چڑھاتے پاکستان ہمارا ملک ہے لیکن اس طرح کی گھٹیاں باتیں کرنا اس طرح کے گھٹیاں ارضامات لگانا میرے خیال میں کماز کم زیب نہیں دیتا اور مریم نواز جو ہے وہ تو ویسے بھی میرے خیال میں اگر وہ مانتی ہے اپنے اس کو اپنا شوور کیا ہے وہ کپنے صوبتر کو تو وہ تو اسی صوبے کی بہو ہے تو کچھ شرم کرو اس صوبے کی بہو ہو کر تمہا لگی ہوئی ہو پیچھے دو تمہیں عورتیں چھوڑی ہوئی ہیں سارا دن ٹاں 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 کر رہی ہیں ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہیں اپنے آپ کو ہر تین دن بعد آتی ہو ایک ٹک ٹاک ایک حال میں بنا لے عوام میں جاؤ نا تم عوام میں جاؤ عوام تمہیں بتائے گی کہ تمہاری حصیت کیا ہے مریم عمان آواز خود اپنا الیکشن ہاری ہوئی ہے پہلے فارم فورٹی فائیو دکھائے اپنا جس صوبے کی وزیراعلا خود فارم فورٹی سیون پر بیٹھی ہو جس پارٹی کا ہو جس حکومت کا وزیراعظم خود فارم فورٹی سیون پر بیٹھا ہو ان کی کیا اخلاقیات ہوگی اور ان کی حصیت ہی کیا ہے کوئی حصیت نہیں ہے وقت وقت کی بات ہے ادارے سپورٹ کر رہے ہیں مل جھل کے داکہ مارا گیا ہے منڈیٹ کے اوپر اس کے یہ میریفشریز ہیں وقت کے ساتھ یہ پھر میریفشریز ہتم ہو جائیں گے وقت بدلے گا انشاءاللہ ہم ڈٹے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ہم کو دکھائیں گے کہ پاکستان کی عوام جو منڈیٹ چھوڑی ہوئے یہ بھی واپس لیں گے اور کسی پاکستان کی عوام اس طرح کی ترامین یہ کر رہے ہیں نا یہ ترامین ہم ختم کر دے گے لیکن ایک بات ہے جو انہوں نے ایک راستہ بنایا ہے کسی کے گھر میں گھسنے کا کسی کی چادر چادر دیواری کو پامال کرنے کا کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے کا جہری مقدمے بنانے کا جبر کرنے کا تشدد کرنے کا اغواہ کرنے کا یہ بھول رہے ہیں کہ یہ راستہ آپ نے گھر کے لیے نکال آیا آپ کا گھر بھی اسے محفوظ نہیں ہے اور انشاءاللہ ہم بدلہ لیں گے ہم چھوڑیں گے نہیں بھائی بات یہ ہے ہمارا ایک اپنا پلان ہوتا ہے اور اس پلان کی بطابق ہم نے کام کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہمیں بتایا گیا تھا جو مجھے اکمات خان صاحب نے دیئے تھے دھی چوک بیس جاہری گان کرنے کی وہ ہم نے کر لیا ٹھیک ہے کرنے کے بعد میرے پاس وہاں پہ ورکر کے ساتھ اور ورکر کے لیے اور اپنے لیے ایک ہی جگہ تھی جو میرا اپنا پختون خواہ ہاؤس ہے وہ وہاں قریب پہ ہے اور وہاں پہ ہم نے جانا تھا تو ہم وہاں پہ گئے ہیں لیکن انہوں نے جو حملہ کیا ہمارے اوپر پہلی دورہ تاریخ میں کسی ہاؤس کے اوپر کسی صوبے کے ساتھ حملہ کیا گیا ہے تو اس کے بعد جو حالات بنے ہیں وہ سامنے ہیں اب اگلی دفعہ ہمارا جو پلان ہوگا وہ یہ سوچ کے ہوگا ایک کے پی ہاؤس سے بھی یہ آ سکتے ہیں تو پھر اس کے ادھر بھی راستہ رکھنے کے لئے ہم پلان کر کے جائیں گے باقی انشاءاللہ ہمارا ورکت ڈھٹا ہوا ہے فرانس سے میں لیڈ کرتا ہوں یہاں سے میری گاڑی آگے لیڈ گئی ہے وہاں تک میری گاڑی آگے تھی آپ بیلیو دیکھ رہے ہیں پھر بھی آگے لیڈ کروں گا لوگوں کے بچے میری ذمہ داری ہیں لوگوں کے بچے جو میری ساتھ جاتے ہیں وہ بھی میری ذمہ داری ہیں وہ جو ہمارے سامنے کھڑے ہیں وہ بھی ہماری قوم کے بچے وہ بھی ہماری ذمہ داری ہیں ہم پورامن ہیں پورامن طریقے سے ہم نے جائے جگاڑ کر رہا ہے ہم لوگوں سے فخر ہیں پورامن ہو کے رہے ہیں ہم کسی کے جنڈے پہ جا کر پرتشدد کبھی بھی نہیں ہوں گے نام نے ہونا ہے پورامن طریقے سے اپنا حق لینا ہے انشاءاللہ سیاسی طریق ہے سیاسی طریقے سے ہوگی انشاءاللہ اور اپنا حق لینا ہے